اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن خورم آگے ونکی جی چکن ہے اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ہنڈر گرام خوبرا لیں گے ایٹی گرام خلی لیو گے بارہ بادام لیں گے دو پیاز لیں گے اسے سلائس کر لیں گے ہم کر لیں گے تری ہنڈر گرام کر لیں گے پورڈہ مسائلہ میں ریڈ چیلی پاورڈر 2 ہاف سپون کوٹر سپون ٹیماریگ گرام مسائلہ پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون سالٹ 1 ہاف سپون سالٹ ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ لی یا کمیہ زیادہ ادھرکلا سن پیز 2 ٹی سپون ساوید گرام مسائلہ میں میں نے لیا ہے تین دالچین کے چکلہ 8 سے 10 لاغ 1 ٹی سپون شاید زیرہ پانچ ہی لائیت آدھا جاوید گری کا پھول ایک بڑا آلو لیں گے اب ہمیں پین لیں گے پین کو گرام کرنے رکھیں گے پھلی آٹ کر لیں گے پین میں روست کریں گے ہم پھلی کو 2 چاہ منٹ کر لیں اب اس میں ہم بادم بھی آٹ کر لیں گے اچھے سے پھلی بادم روست ہو گئے ہیں لکا لیا ہے میں نے خوبرہ آٹ کریں گے خوبرہ کو بھی روست کر لیں گے دو سے تین میٹ کر لیے اچھے سے روست ہو گیا ہے اب اسے ہم لکا لیں گے پیاس فرائی کر لیں گے 2 ٹی بل سپون آئل آٹ کر کر اسے ہمیں گولڈن برون کرنا ہے اب چکن میں ہم مسالہ لگا لیں گے آدھ رکھ لائے سن پیسٹ میڈینیٹ کر کے رکھیں گے چکن کو اب یہ پورے پوڑا مسالے بھی آٹ کر لیں گے اسی میں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اسے مکس کر کے خوفین اوہ کر لیے میڈینیٹ ہونے رکھیں گے چکن کو اچھے سے مسالہ لگ گیا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ہافین اوہ کر لیں اب ہم گرینڈے جار میں مسالے دال لے کے گرینڈ کر لیں گے گرینڈے جار میں مسالے دال لیا ہے اب اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیں گے اس کا 5 ٹی بل سپون آئل آٹ کر لیں گے اب اسے ہم گرم ہونے رکھیں گے آلو کو ہم پرائی کریں گے گولڈن براؤن ہوئے جب تک اب ہم یہ اکھے گرم مسالہ دال لیں گے تیل میں بس اچھے اس کے لئے فائن کریں گے اب چکن اٹ کر لیں گے اس میں اس کریں گے ہم پرائی کریں گے 5 منٹس کلیے سلو فلم پر رکھیں گے ایسے ہی یہ خورما بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائ کریں اب اس میں ہم چار ہرے مرچیں آٹ کریں گے ہرے مسالہ آٹ کریں گے کورمیت پدینہ ہم مسالہ آٹ کر لیں گے چلیے اب اسے ہم اوپر نیچے کر لیں گے مسالے کو اس میں میں نے دھائی آٹ نہیں کیا تھا مسالوں میں خالی مسالے اور پیاس ڈال کر یہ پیسا تھا اے ٹو ٹیم نیٹس کے لیے لہ فلیم پر ہم ایسے ہی پکنے چھوڑ دیں گے جسے کہ مسالے کی جو سمیل ہے وہ چلے جائیں گی آج اس میں ہم تیز پتہ آٹ کریں گے مکس کر لیں گے آلو آٹ کر کے اچھا سی مکس کر لیں گے آلو کو ہی آٹ کر لیں گے اس میں ریمکس کر لیں گے یہ میں نے ایک لیمبو کا جیس لیا ہے اب یہ آٹ کر لیں گے اس میں مکس کریں گے اب دو گلاس ووٹر آٹ کر لیں گے اس میں اگر آپ کو یہ خورمے کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب شاوانا کیجن سمارٹ ریسیپی موسیقی موسیقی موسیقی